بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ملک کے دفاعی ادارے جو کہ جس طرح پاکستان کے ہمارے دفاعی ادارے ہیں خصوصی طور پر آرمی یہ ہمارے جیسے حالات ملک میں جیسے ہیں دہشت کر دی ایک طرف لانڈاڈر کی مسئلے ہیں اور پھر نیچرل کلیمٹیز جیسے ابھی فلڈز آ گئے یا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بارشوں بارشوں میں تباہی مچتی ہے کوئی زلزلہ آ گیا ان حالات میں یہ آرمی جو ہے یہ کمیٹڈ رہتی ہے 24 آرز اور 35 دن نہیں تو کم از کام آپ کہہ لیجئے کہ 300 دن تو یہ مصروف ہوتے ہیں کسی نہ کسی چکر میں اور اتنے اوور برکٹ ہیں اتنا زیادہ محنت طلب کام ہے پورے پاکستان میں جس کے لیے آپ کو حمت اور حوصلہ چاہیے جوان آفیسرز فیملیز اپنی پیچھے چھوڑی ہوئی ہیں پچے پڑ رہے ہیں نہیں پڑ رہے ہیں یہ اپنے بارڈرز پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں چنانچہ میں ہمیشہ اپنے طور پہ میں اپنے ایکسپیرنس کی بات کر رہا ہوں میں نے جو سینتی سال سرویس میں کام کیا آرمی میں اس میں آپ کا حوصلہ آپ کی حمت وہ بڑھانے کے لیے بہت سارے کام آرمی خود بھی کرتی ہے لیکن بطن عزیز کا جو اپنا اوورال محال ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جیسے فیملیز پیچھے ہیں اگر پیچھے مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے حالات اچھے نہیں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو آدمی فکر مند بھی ہے پریشان ہے لیکن اب جو صورتحال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ملک ہمارا ٹرمائل میں ہے اور بہت ہی برے حالات میں سے گزر رہا ہے یہ حالات بہت ساری حد تک آپ دیکھئے تو میں اگر عمران خان جو کہتا ہے اگر میں اس کو سامنے رکھوں تو کرپشن اور میرٹ کا اگنور کرنا یعنی میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لیا گیا خاندان اور رشتہ داریاں پالی گئیں یہ بنیادی طور پہ ہماری تباہی کا باعث بانا ہے سیاستدان جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی وہ اپنی کرپشن کی بات نہیں کرے گا کون نہیں جانتا کہ یہ جو پی ڈی ایم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت بڑے کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے ہرہ پھیری سے اپنی جان شڑائی جن سے زرداری صاحب کے کونٹیکنا وغیرہ کے کیسز تھے جن میں ساٹھ ملین ڈالر پڑا ہوا تھا سوٹزر لینڈ میں اور وہ انہوں نے یہاں پہ کاغذات گم کر کے تو بل آخر وہاں پہ جو کاغذات عدالت میں پیش کیے وہ فوٹو کافی ہیں تھی اور عدالت نے ان کو فوری طور پر بری کر دیا انہوں نے کہا جی فوٹو کافی تو ہم نہیں مانتے لہذا بری اور زرداری صاحب آج دن تک آپ کو کہتے ہیں کہ جی کوئی ثبوت نہیں تھا مجھے اتنی دیر جیل میں رکھا ثبوت نہیں ناکامی ہے ریاست کی کہ جیل میں بھی رکھا وہاں بھی یہ یاشی کرائی پیم پیمز میں ایک پوری وارڈ پکڑا دی کہ آپ مزے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی نہیں نکلوایا پیسہ بھی کھایا گیا سو یہ علمیہ ہے اب اس میں آرمی کو میں چونکہ آرمی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ادارے تو بہت سارے باقی کے بھی افیکٹڈ ہیں لیکن آرمی خاص طور پہ اس لیے کہ بہت بری طرح کمیٹڈ ہے آرمی اور اس کے اوپر اگر الزام تراشیاں اور ملبا اس پر ڈالا جائے گا تو لازمان آرمی کو اس کے بارے میں سوچ نہ ہوگا کیونکہ کچھ تو غلطیاں ہیں آرمی کی غلطیاں لیڈرشپ کی ہیں جن کی درستگی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بلا جواز ملبا ان کے اوپر بلا جواز الزام تراشی ان کے اوپر نہ رکھی جائے آپ اپنے ہر کرتود کا اگر سارا الزام جا کے تھوپ دیں گے افاج پاکستان پہ تو وہ بھی درست نہیں ہیں بڑی عجیب سی بات ابھی آپ دیکھئے کہ شاید خاکان عباسی مصطفیہ نواز کھوکر لشکری رئیسانی مفتہ اسماعیل وغیرہ یہ لوگ آج کل نکلے ہوئے ہیں انہوں نے پہلا سیمینار کیا کوئٹا میں دوسرا پشاور میں کیا ہے اور یہ وہاں پہ تقریریں کر رہی ہیں اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں سو نیچرلی انہوں نے کوئی جواب دینا ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے جو تقریر کی ابھی پشاور میں اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے ہماری ایکانومی کی یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ ملٹری کی دخل اندازی ہے اب چیز یہ ہے کہ ملٹری کی دخل اندازی ہے تو یہ سیاست دان نہیں روکنی ہے پہلی بات تو یہ کہ ایکانومی کا اس سے واسطہ نہیں ایکنومک ہٹمین پی ایم ایلن کو اگر میں دیکھوں تو وہ ایکنومک ہٹمین ان کا ہے احساق دار کرزے لینا جا کے آئی ایم ایف سے بات کرنی ادھر جا ادھر جا وہ سارے دھندے تو وہ کرتا ہے میاں فیملی کی ساری منی لانڈرنگ تو وہ ہنڈل کرتا رہا اب ان حالات میں یہ کہنا کہ جناب ہماری ایکانومی بھی اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ بعض پولٹیکل مسائل کی میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ملٹری نے کوئی انٹریفیرنس کی ہے تو اس سے آپ کو پولٹیکل پرابلمز آئے ہوں گے لیکن ایکانومی تو سو فیصد آپ خود ہنڈل کر رہے ہیں اس کا بھی الزام آرمی پہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ بھی اسی پہ اب آپ سوچئے میں اگر تسلیم بھی کر لوں کہ ریجیم چینج میں سال کے درویے پولٹیکل انسٹیبیلٹی کا بہت بڑا واقعہ یہ ہوا ہے اس کے بعد سے چیزیں جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنی شروع ہوئیں اگر میں یہ تسلیم بھی کر لوں کہ اس کے پیچھے ملٹری تھی جس نے پولٹیکل انسٹیبیلٹی کرائی یا امریکہ تھا یا کوئی بھی تھا کوئی آرمی یا امریکہ کو کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ کی اپنی صفوں میں بکاؤ مال نہ ہو ہم جب ٹیکل دیتے ہیں اس وقت ہم سوارشی رشتہ داریوں پہ ان کی بنیاد پر ٹیکل دے کے ان لوگوں کو الیک کر کے ساتھ لے آتے ہیں بعد میں وہ مال کماتے ہیں اپنی ضمیر بیشتے پھرتے ہیں خود پیٹی آئی میں آپ دیکھ لیں جہنگیر ترین نے کیا کیا یا فدیٹ میٹن راجہ ریاض کا کیا کر رہا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے علیم خان کو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی پیسے بنانے کے چکر میں نتیجہ یہ کہ جب اخلاقیات کا عمل دخل ہی نہیں ہے کوئی سیاست میں تو پھر بیکنگے لوگ عام حالات میں اگر ملٹری دخل دے یا باہر سے کوئی آپ کو ہلانا چاہے امریکہ ہو کوئی ہو اگر ضمیر مضبوط ہے تو آپ کہیں گے جی آپ کون ہیں آپ کا کیا کام اس میں تو اگلے دن دوسرا چھپ کر جائے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ اب الزام تراشی ہیں اچھا اب میں آرمی کے نکتہ نگاہ سے اگر دیکھوں تو یہ بڑی ڈینجرس ہے چیز آرمی کو فوری طور پر اس کا نوڈس لینے چاہیے سوچنا چاہیے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بڑا دکھا کے آپ کوشش کر کے ڈیمانسٹرٹ کر کے یہ ظاہر کریں دنیا کو کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے کیونکہ یہ چیز بڑھ رہی ہے مصطفیٰ نماز کوکر نے تقریر کی اس نے کہا جیے جو مارشاللہ لگا جاتے ہیں سارا یہ مارشاللہ لگانے والوں کو سارا قصور ہے انہوں نے یہ سارا خرابی پیدا کی ہے کچھ الزام وہ عدالتوں پہ بھی دیتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت ان کو یاد آ جاتا ہے عدالتوں کے بعد فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ عدالتوں نے انہی کی خدمت کی ہے یہ اب جتنے کیسز وغیرہ ختم ہوئے ہیں یا تحقیقاتی عدالتیں ہیں اس میں یا عدالتیں جو کہ ان کو چھوڑ رہی ہیں ابھی راہ انوار کا قصہ دیکھ لیں راہ انوار نے اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں چار سو ساڑھے چار سو معورہ عدالت قتل اس کا مقدمات تھے لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا وہ کسی آرمی نے جا کے چھوڑوائیں وہ زرداری صاحب کا سارا ٹولہ وہاں بیٹھے پولیس کا جب وہ گوائی نہیں آنے دیتے تو عدالت تو چھوڑ دے گی اسی طرح زہر پولوج کا قصہ ہے سو سے زیادہ قتل ہیں لیکن ہر روز وہ بری ہو جاتا ہے جب اس کا کیس لگتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے ہر قتل میں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام ہر چیز کا بات چیزوں کا تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہر چیز کا الزام جو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لارے ہیں ساد رفیق نے تقریر کی اس نے بھی ان پہ الزام لگا دیا اور ابھی آنا ہے میدان میں میاں نواز شریف نے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے الیکشن میں صرف دو سکیپ گورٹس ہوں گے عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ جی سارا کام انہوں نے خراب کیا ہم تو ٹھیک تھے میاں صاحب مار بیٹھیں دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ بھی مال بنایا ہے اپنے بنگلے چیزیں سارا کچھ بار جیدادیں ہیں اور وہاں آپ میرے جیسا آدمی جائے لیکن وہ مہینوں سے اور پھر سٹاف عملہ دنیا رکھی ہوئے جن کو پال رہے ہیں پیسہ ہے نا تو اس کی بات نہیں ہوگی وہ کہیں گے جو خرابی ہے ساری وہ یہ دو لوگ ذمہ دار ہیں یا آرمی ذمہ دار ہیں اور یا عمران خان ذمہ دار ہیں سو یہاں پہ آ کے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے کہ کیا اور وہ ایک جائزہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جی اشکو میں بیٹھ کے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان لوگوں سے اس طرح کے الزامات لے کے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں بڑا مشکل ہوگا پبلک میں آ کے امپریشن کو درست کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ چیز بڑے گی کیونکہ ان سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری تو نہ پوری کرنی ہے نہ انہوں نے اس کو ماننا ہے اپنی غلطی کو اور ملبہ کہیں نے کہیں ڈالنا انہوں نے کسی نے کسی پہ الزام کو ڈالنا ہے مورد الزام کسی کو ٹھہرانا ہے تاکہ وہ کم از کم دنیا کے سامنے اپنے پاکستانیوں کے سامنے نظر آئے گی یہ مجبور تھے یہ تو بڑے اچھے ہیں ساف سترے ہیں ان کا تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ اس طرح ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا یہ جتنے بھی سیمینار آپ ہوں گے ان کے ہو رہی ہیں اب یہ انہوں نے اسلامباد میں کرنا ہے پھر یہ کراچی میں بھی کریں گے اور میرا خیال ہے دو تین سیمینار ان کے ہیں اور لاہور میں کرنا ہے انہوں نے تو یہ تین سیمینارز ان کے موجود ہیں اگر تینوں کو آپ مانٹر کریں تو اس میں جو کرکس نکلے گی وہ یہی ہوگی کہ الزام عمران خان پہ یا افواج پاکستان پہ یا دونوں پہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی پرابلمیٹک ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے کافی ساری بدگمانیاں بن سکتی ہیں ادارے کا امیج مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے جو پہلے ہی کافی میں سمجھتا ہوں نیک نامی بہت حد تک ختم ہو چکی ہے ادارے کی سو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ان سیاستدانوں کے جو اپنے عمال ہیں یہ ان کی ذمہ داری خود لیں اور پاکستان آرمی کو اس چیز سے دور رکھا جائے تاکہ یہ لوگ الزام تراشیہ نہ کر سکیں بار صورت اس وقت تو صورتحال کوئی بہت امید افضاد نہیں ہے کیونکہ میدان کھلا ہے اور مو بھی سب کے کھلے ہیں جو جس کا جی چاہتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے اور مجبوری یہ ہے کہ ہمیں سننا پڑتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی